ایسے مربی کائنات نے عالم نے کبھی نہیں دیکھا جنہوں نے ایسی تربیت کی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین کی کہ وہ پہلے جاہلیت کے دور میں معمولی معمولی غلطیوں پر ایک دوسرے کے جانی دشمن بننے والے بعد میں اسلام قبول کرنے کے بعد وہ لوگ شکیر و شکر بن گئے آپس میں پیار و محبت سے رہنے لگ گئے ایسی تربیت دی نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین کی رب ذو الجلال نے ان کی تعریف قرآن میں اس طرح بیان فرمائی کہ یہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین یہ اپنی جانوں پر دوسروں کو وہ ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود ان کو ہر قسم کی حاجت ہے ضرورت ہے وہ بوکے پیاسے ہیں پھر بھی انہوں نے دوسروں کو ترجیح دی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہیں صحابہ اکرام ہیں رضی اللہ عنہ مجمعین ان کی صفات حمیدہ یہ تھی کہ وہ آپس میں انتہائی نرم اور غیروں کے لیے انتہائی گرم یعنی مسلمانوں کے ساتھ انتہائی پیار محبت سے پیش آنے والے اور کفار اور آداء اسلام دشمنان اسلام کے خلاف بڑے سخت روئیہ رکھنے والے یہ جو صفات حمیدہ صحابہ اکرام میں آئی ہے یہ کس طرح آئی ہے یہ اللہ کے رسول علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین تربیت کی وجہ سے آئی ہے ایسے مربی کائنات نے عالم نے کبھی نہیں دیکھا جنہوں نے ایسی تربیت کی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین کی کہ وہ پہلے جاہلیت کے دور میں معمولی معمولی غلطیوں پر ایک دوسرے کے جانی دشمن بننے والے بعد میں اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے رسول علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت ہاتھوں سے جب انہوں نے تربیت لی نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تربیت دی تو بعد میں پوری دنیا والوں کے لیے ایک مثالی ساتھی اور ایک مثالی لوگ پوری دنیا والوں کے سامنے آگئے وہ لوگ جو جاہلیت میں برسوں سے بہت کئی سالوں سے بلکہ برسوں سے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہے ایک دوسرے کے جانی دشمن بنتے رہے وہ بعد میں شیر و شکر بن گئے آپس میں پیار و محبت سے رہنے لگ گئے ایسی تربیت دی نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کی رب ذو الجلال نے ان کی تعریف قرآن میں اس طرح بیان فرمائی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةَ کہ یہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین یہ اپنی جانوں پر دوسروں کو وہ ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود ان کو ہر قسم کی حاجت ہے ضرورت ہے وہ بوکے پیاسے ہیں پھر بھی انہوں نے دوسروں کو ترجیح دی اور اس آیت کی شان نزول کے حوالے سے امام بخاری رحمت اللہ عنہ نے بھی صحیح بخاری میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے تھانہ طلب کیا وہ بوکے تھے تو نبی علیہ السلام نے اپنی زوجات اور متحرات سے پوچھا کہ گھر میں کچھ ہے تاکہ اس صحابی رسول کو جو ہے کھلاوں اس مہمان کو کھلاوں تو تمام زوجات کی طرف سے اللہ اکبر جواب یہ آیا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے تو نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو جو ہے اس کے ساتھ بیج دیا مسلم کی روایت میں ہے کہ وہ صحابی سیدنا ابو طلح رضی اللہ عنہ ہے انہوں نے اس مہمان کو اپنے گھر لے گئے اور گھر والوں سے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے مہمان لے کر آیا ہوں گھر پہ تو ان کو کھانا کھلانا ہے تو بیوی نے آگے سے جواب دیا کہ میاں گھر میں کھانا جو ہے کچھ بھی نہیں ہے سوائے بچوں کے لئے جو ہے تھوڑا بچا ہوا ہے وہ بچوں کو کھلانا ہے اب اور کھانا تو نہیں ہے تو ابو طلح رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بہرحال ان کو کھانا کھلانا ہے تو بیوی بھی انتہائی تابیدار اور فرمن بردار تھی انہوں نے بھی کہا ٹھیک ہے کھانا تیار کیا اور مہمان کے سامنے پیش کیا تو بیوی بھی انتہائی نیک صالحہ فرمن بردار بیوی تھی تو انہوں نے کیا کر دیا بعض روایت میں ابو طلح رضی اللہ عنہ کے مشورہ سے انہوں نے یہ کیا کہ جب کھانا رکھا جائے اور چراغ جل رہا ہو اس وقت بیوی آگے بڑھ کر اس کو ٹھیک کرنے کی جو ہے بہانے چراغ کو بجا دے اور جب اندیرہ ہوگا مہمان کھانے لگ جائیں گے تو وہ دونوں بھی ایسا دکھائے کھانا چوا رہا ہے گویا کہ اس طرح اندیرے میں تاکہ مہمان کو بھی محسوس نہ ہو جائے اور اسی طرح جو ہے وہ دونوں اور ان کی جو اولاد تھی وہ بھوکے پیاسے جو ہے رات گزارے اولاد کو پہلے ہی سلا دی انہوں نے اور پھر اس کے بعد وہ دونوں بھی مہمان کے ساتھ انہوں نے گویا کہ یہ ظاہر کیا کہ کھانا ہم دونوں بھی کھا رہے ہیں اور مہمان نے اچھے انداز میں بلا تکلف انہوں نے کھانا کھا لیا اور ابو طلحہ اور ان کی بیوی بغیر کھائے پیے رات گزاری جب صبح ہوئی نبی علیہ السلام کے دربار میں پہنچے ہیں تو نبی علیہ السلام کو رب ذلجلال نے اطلاع دی تھی اور یہ آیت اتاری نبی علیہ السلام پر کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَا کہ یہ لوگ اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے ان کو حاجت ہے ان کو بھوک لگی ہوئی ہے اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی جان کی پروہ کیے بغیر اپنے دوسرے مسلمان مہمان کی انہوں نے ان کو ترجیح دی تو یہ ہے نبی علیہ السلام کی تربیت